آجی یونس بھائی کہتے ہیں جی خارش کا الاد بتا دیجئے خارش کے مطلق ہے کہ خارش اگر پرانی سے پرانی بھی خارش خارش ہونے کا کوئی نہ مطلب ہوتا بھی معاملہ یہ ہے کہ جگر کی خرابی سنجھے ہوگی جگر جب نون فیلٹر اس میں اس کے اندر مال آئے گا تو وہ بچارہ خون کے اندر بھی ایسے مال پھینکتا جائے گا تو پھر جلدی امراض خارش جیسے ہیپریڈسی جیسے دل کے امراض برین کے معاملات یہ جو ہے نا پھر کام خرابی ہو جاتی ہے تو بھائی صرف چرائتہ لے لیں چھے گرام چرائتہ آدھا کلو پانی میں بھگوئیے شام کو کسی مٹی کے برطن میں لیجئے اور یہ مجرب ہے within one week ٹھیک کرنے والے فارمولے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک week میں جو انسان کو تندر اسطواہ نہ کر دیتے ہیں کہیں ٹیسٹوں ویسٹوں کی طرف خجل خواری کی طرف ملحب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف چرائتہ لے لیجئے چرائتہ آم بزار سے لکڑیاں سے ملیں گے آپ کو وہ لے لیجئے تھوڑا سا دادر کر دیجئے موٹا موٹا اس کو کوٹ لیجئے اور چھے گرام اس میں سے لے کے چھے گرام انشاءاللہ سب کے لیے دعائیں ہیں چھے گرام چرائتہ لے کے اس کو آدھا کلو پانی پانی نیم کرم ہونا چاہیے اس میں مٹی کے برطن میں بھگو دیجئے صبح اس کو فلٹر کر لیجئے اور اللہ تولہ یعنی بارہ گرام جو چرائتہ لگے گا تو آپ ایک بھی کر لیجئے خارش جیسی بھی ہوگی جگر کے جیسے بھی مسئلے ہوں گے خون کی جتنے بھی خرابی ہوگی میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ اکیلی چرائتہ سے وہ بالکل ٹھیک اور زبردست ہو جائے گی اور اس میں احتیاط آپ نے یہ رکھنے ہیں کہ تھنڈی جتنی بھی چیزیں ہیں خارش میں جتنی بھی تھنڈی چیزیں ہیں ان سے اتناب کرنا ہے خارش کئی خارش ان کے کئی وجوہات ہوتی ہیں لیکن مین وجہ اس کی بلڈ ہے آپ کے خون میں خرابی یا خون کی تھکنس زیادہ ہو جانا اسی وجہ سے جلدی امراض کے جتنے بھی پرابلم ہیں وہ آپ کے خون کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ایک ویک میں یہ جو چرائتہ ہے یہ آپ کے بلڈ کو رپیر کر دے گا ریڈنس بھال کر دے گا اور خون بافری مقدار میں پیدا کرنا شروع کر دے گا